ابھی میں نے جس ملاقات کا ذکر کیا کہ بھارت کے دودھ کے ساتھ سٹینک زائی کی ملاقات ہوئی تالیبان کے نمائندے سٹینک زائی وہ ملاقات تالیبان کے انیشیئیٹیو پر ہوئی تالیبان نے اس کے لیے پہل قدمی کی اور اس نے اس بات کے لیے پہلے انیشیئیٹیو لیا اور تب بھارت نے یہ ملاقات کی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ایکچولی کیونکہ تالیبان لگاتار یہ سنکیت دیتا رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ بہتر سمبن چاہتا ہے اور بھارت نے ابھی اس بارے میں اپنے پتے نہیں کھولے تھے یہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو اس میں انیشیئیٹیو کس کی طرف سے لیا گیا یہ بھی اس پسٹ ہونا بہت ضروری تھا اسی لیے میں نے اپنے تمام درشکوں کو بتا دیا کہ شیر محمد سٹینک زائی کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی ہے بھارت کی یہ تالیبان کے انیشیئیٹیو پر ہوئی ہے اس کا ذرا مطلب سمجھنا بہت غروری ہے پیناک صاحب انیشیئیٹیو کس نے لیا اس کے معنیے کیا انیشیئیٹیو مجھے تو معلوم نہیں کس نے لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے سورسز یہ بتا رہا ہے کہ تالیبان نے انیشیئیٹیو لیا اور ہندوستان نے ملاقات اگر انہوں نے لیا انیشیئیٹیو کیونکہ اس سے ایک چیز تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے رشتے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور اس میں ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک دیش کے مطلب پٹھو بن کے نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ سب سے بات کریں گے ان کو پتا ہے انڈیا نے کافی کام کیا ہے انفرسٹرکچر پہ افغانستان نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کی جتنے پروجیکٹس ہیں آپ ان کو چلائیے ہم نے کوئی اتراج نہیں ہے سر لیکن میرا ایک ریزرویشن ہے اور یہ شاید آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں دلیپ سنہا صاحب بھی میرے ساتھ جڑ گیا ہے پور براج نایک ان کا بھی سواگت کرتا ہوں دلیپ سر ویلکم میرا میرا اپریہنشن یہ ہے کہ شیر محمد سٹینک زائی کے ریلیشنز ہندوستان کے ہونے کی وجہ سے یا یہاں آئی ایم اے میں ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان کے دل میں سوفٹ کارنر ہو سکتا ہے لیکن تالیبان ایز اہول وہ تو ظاہر ہے اپنے اپنی ایک سوچ اور اپروچ لے کر چل رہا ہوگا کتنا مہت تو رکھتا ہے ان کا ہندوستان کے ساتھ بات کرنا سکتا ہے بات کرنا تو بہت تو پونڈ ہے لیکن ہماری پاتھ مکتا اس وقت نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھارتی ہیں وہاں پسے ہوئے ہیں اور جو افغان ہمارے کارکموں سے سمبندھت تھے ان کی سرکشت باپسی باقی آگے جو بات چیت ہوگی پروجیکٹس کی سمبندھوں کی وہ آگے ہوگی اس کے لیے تالیبان تو پہلے سرکار بنانی ہوگی اس کے بعد اپنی نیک نیت صد کرنی ہوگی تالیبان کا انتہان ہو رہا ہے ہمارا انتہان نہیں ہو رہا ہے اس وقت تالیبان کو یہ صد کرنا ہے کہ وہ افغان جنتہ کے ساتھ شانتی پوروک شانسن کر سکتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں افغان جنتہ کی تیپ تیپ کی بھلائی کے لیے گیتے ان کے لیے کام کرنے گیتے نہ کی تالیبان کے لیے تالیبان کو یہ کرنے بھی لکھانا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور تب یہ سمبندھوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے آرتی ٹکو جی آپ سے ایک سوال لینے کے بعد ایک مہتپورن انفرمیشن کیسے تالیبان بار بار یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کا ساتھ چاہیے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو یہ اتنی ڈائنیمک سیچویشن جو ہے یہ کب تک میں جا کے کنسولیڈیٹ ہوگی جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایکچول سیچویشن یہ ہے اور اب یہ کیا جانا چاہیے آرتی ٹکو جی دیکھیں اتنا آسانی سے ہم لوگوں کو تالیبان پہ وشواس نہیں کرنا چاہیے بے شک وہ ابھی چائنا انڈیا جتنے بھی ساؤٹیشن کانٹریز ہیں یہاں باقی ملک ہے دنیا میں وہ ان کے ساتھ سمبند بنانا چاہیں گے وہ اپنے آپ کو شاید کسی اور اسلامی سٹیٹ جیسا ساودی عربیہ کی طرح اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان بھی اسلامی سٹیٹ ہے اور اگر پاکستان کو ریکنیشن ملی ہے تو وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ تالیبان کو بھی ریکنیشن ملے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا کو ایزیلی ریکنیشن دینا چاہیے کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے جیسے کہ دیکھیں تالیبان کے انڈر آج کی ریٹ میں جیش محمد لشکر اے طائبہ ہزبال مجاہدین افغانستان کے میں ٹریننگ لے رہے ہیں تو یہی ٹیرر تو ہے جمہ کشمی میں انہوں نے ٹیرر کیا اور یہی دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں سے تو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں لیکن ادھر لشکر اور جیش سنا ہے کہ بہت آج کل ایک دم سے ان میں پانی پڑ گیا اور واپس ہریالی سی کچھ آنے لگی ہے اور انفیلٹریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں لانچ پیڈ ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اندیشہ بہت بڑا ہے اور اسی لیے کہہ رہے تھے سیوات صاحب کہ ہم کو صرف بات کرنی چاہیے لیکن ابھی ریکنیشن بہت دور کی بات ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پھوٹ کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے